موسیقی موسیقی ماخم موسمیات کی این پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدین علاقوں میں بھی ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں پر ہوئی تازہ برباری کے بید سیاحتی مقام گلمگ میں سیاحتی مقام گلمگ میں سیاحتی خاصی تعداد موجود ہے اور وہ اس برباری کا آنت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے پہلے ہی ماخم موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ وادی کشمیر کے پہاڑوں پر جو ہے ہلکی برباری جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے کہ وہی سیاحتی مقام گلمگ کی اپر پہاڑی پر ایک انچ کی قریب جو ہے تازہ برباری ریکارڈ ہوئے اس کے بید ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف سے تاپمان میں بھی کافی زیادہ کمی جو ہے وہ رونما ہوئے لیکن دوسرے سائٹ سے ہم دیکھیں کہ سیاحت کے لحاظ سے یہ سونے پر سہاگا ہے چونکہ یہاں پر جو سائے اس وقت گلمگ کے اندر موجود ہے وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور اس برباری میں خوب لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح سے ماخم موسمیات کے کہنا ہے کہ وادی کشمیر کے اندر دو سے تین دنوں تک لگتار موسم میں تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں چونکہ اس بارہ ہم نے دیکھا کہ کافی لیٹ یہاں پر بارش اور برباری کا سسلہ جو ہے واد سے آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ کس طرح کا روح اکتیار کر سکتا ہے یہ خاص دیکھنا ہوگا آدل ڈار وائس ٹیو اردو گل مرک کشمیر موسیقی